مالے گاو سات اکتوبر دو ہزار باویس ممبئی ہائی کورٹ سے آئی تازہ خبروں کے مطابق بارہ نوم برماملے میں سبھی افراد کی زمانت آج ممبئی ہائی کورٹ نے منظور کر لئی ہے اس سلسلے میں جنتہ دل کے سیکریٹری مستقیم ڈگنیزی سے فون پر ملی تفصیلات کے مطابق سبھی تیس سے زیادہ مہرسین کی زمانت منظور ہوئی یہ زمانت بیس ہزار روپے رقم یا سلونسی پر منظور کی گئی ہے سامیر بول رہا ہوں میں انصاف ٹیو انڈیا تھے ملا ہو گئی سب زمانت سب کی بیل ہوگی تو کیا کچھ مشروط زمانت ہے یا پھر کیا بیل اڈرم اس کے علاوہ یہ کب تک گھر پر آپ آئیں گے ابھی پیر تک آئیں گا اس کے بعد پیر کے بعد ہوں گا ہے نا بیس ہزار روپے بے زمانت ہوئی ہے یا سولے روپے ٹھیک ہے مستقیم بھائی بہت شکریہ آپ کو بتا دے گجشتہ سال بارہ نومبر کو رضا قیٹمی نے احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک دن کے بند کا اعلان کیا تھا لیکن اس بند کو ناکام بنانے کے لیے کچھ شرف پسند اناثر نے پتراؤ کر ماہر کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد سے تقریباً ساڑھ سے زیادہ افراد کو پولیس نے حراست ملیا تھا اور انہیں جیل ہوئی تھی دھیرے دھیرے کئی افراد کی زمانت ہوئی لیکن یہ کچھ افراد ایسے تھے جن کی زمانت مالے گا کوٹ سے نہیں مل رہی تھی تب ممبئی ہائی کوٹ کا رکھ کیا گیا اب الحمدللہ گیارہ مہینوں کے انتظار کے بعد آج سبی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے الحمدللہ مالے گاؤں سہریان بارہ نومبر میں جو لوگ قید ہیں آج ہائی کوٹ میں ان کی یامین تھی پیڈی نائک صاحب کی طرف ہمارے وقلہ نے اچھی بحث کی اور الحمدللہ سبھی لوگوں کی بیل منجور ہوئی سہریان نے جو دعا کی تھی ان کی دعا قبول ہوئی ہمارے وقلہ اور جو بھی لوگ اس معاملے میں محنت کر رہے تھے سبھی کو اللہ پاک نے قبول کیا سہریان کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ سبھی کی بیل منجور ہوئی مالے گاؤں مصطفہ بنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں کارپیٹ دیا جاتا ہے ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مالے گاؤں مصطفہ بنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے